جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا آج کا دن بھی ٹریٹنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو سنڈے اور جو سیچر ڈے کی ہماری ویڈیو تھی وہ میں نے آلرڈی اپلوڈ کر دی تھی ٹیکنیکل انالسز کی اور دونوں ویڈیوز میں میرے خال میں کوئی پندرہ پندرہ سولہ سولہ شیئرز تھے جن پر ہم نے مکمل طور پر ڈسکشن کر لی تھی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں مارکیٹ کی سمری مارکیٹ نے آج تقریبا جو ہے وہ 38 پوئنٹ نکال دیے ہیں مارکیٹ کا ہائی دیکھیں 66,119 کا مارکیٹ کا ہائی ہے اور مارکیٹ کا لو دیکھیں 65,700 کا مارکیٹ کا لو ہے والیم بہت اچھا پڑا ہے جی 251 ملین کا والیم ہے اور مارکیٹ کی کلوزنگ دیکھیں 65,755 تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مارکیٹ نے 45 پوئنٹ نکالے ہیں اوورال سیلنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے مارکیٹ دوبارہ آج گئی تھی 66,000 کے قریب اور دن وہاں پہ دوبارہ سیلنگ آئی اور مارکیٹ گر گئی تو 60,000 کا جو لیول ہے 66,000 کا سوری بڑا ایپورٹن لیول بنا ہوا ہے اور اس لیول کو مارکیٹ کا راس نہیں کر پا رہی ہے دیکھیں جی ٹاپ ایکٹیف سارکس کیا کہتے ہیں سینرجی کے بارے میں ایک دو دن پہلے ویڈیو پہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بھئی اس کے اندر مو آ سکتی ہے 96,000,000 کا والیم ہے مزید اوپر جا سکتا ہے دن اسکول ہے 52,000,000 کا والیم ہے دوبارہ پوسٹیو ہے کوسم ہے تھوڑا سا ڈاؤن آئے آج اور 27,000,000 کا والیم ہے دن پی ٹی سی ہے جی آپ کے پاس اور دوبارہ تقریباً اپر کیپ لگنے والا تھا 26,000,000 کا والیم ہے دن ٹیلی ہے تھوڑا سا ڈاؤن آگیا ہے 20,000,000 کا والیم ہے اب میرے حال میں اب ٹیلی کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ 8.90 اور 9 کے ترمیان اس کی سپورٹ بن رہی ہے دن کے الیکٹک ہے دوبارہ ڈاؤن ہے 20,000,000 کا والیم ہے دن FFL ہے دوبارہ پوسٹیو ہے 18,000,000 کا والیم ہے دن WTL ہے 18,000,000 کے والیم کے ساتھ دن PRL ہے جی دوبارہ پوسٹیو ہے اور 30 کے قریب پہنچا ہوا ہے 18,000,000 کا والیم ہے PRL اگر 30 کو گراس کر گیا تو دن 24,000,000 کی طرف جا سکتا ہے سل کو دیکھیں جی 13,000,000 کا والیم پڑا ہے اور آج دوبارہ یہ شیئر آپ کا پوسٹیو ہے دیکھیں جی تاپ ڈیک لائنرز میں آپ کے پاس کوئی اچھا شیئر ہو کیا پتا تو داؤد والے ہیں جی داؤد والوں کا آج رزلٹ آیا ہے کوئی بھی انہوں نے ڈیویجنٹ نہیں دیا اور ہم نے تو کیپٹل گین کے ساتھ ایگزٹ کر لیا تھا اور مجھے یاد ہے میری خال میں ہم نے 110-115 پیسے بائی کیا تھا اور 140 پے گیا تو ہم نے تو ایگزٹ لے لیا تھا آج دوار لاکھ لگا ہے 10 روپے کا والیم بھی اچھا ہے کل مزید نیچے بھی آ سکتا ہے برحال ڈیویجنٹ کی امید سی لوگوں کو دن جی آپ کے پاس جی فیکٹو سیمٹ لیمیٹڈ ہے دوبارہ ڈاؤن آیا ہوا ہے جی دو ڈھائی روپے باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا شیئر نہیں ہے آپ کے پاس جو کہ اچھا ہو والیوں والا شیئر اس کے علاوہ ایک سیان ہے اسی بھی دیکھ لیں سیان لیمیٹڈ تو بھل اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس اچھا شیئر یہاں پہ نہیں ہے گرافیکل ویو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹن شیئرز ہمیں کیا کہتے ہیں اور ٹاپ ٹن سیکٹر ہمیں کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ والیوں ماجی ریفینری میں پڑھا ہے سینر جی کے وجہ سے اور پی آر ایل کی وجہ سے دن ہمارے پاس ٹیکنالیجی ان کمینکیشن میں پڑھا ہے دن اویل ان گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں دن آپ کے پاس فوڈ کا سیکٹر آگئے جی اور دن آپ کے پاس پاور جنریشن ہے اور دن ٹیکسٹائل سپننگ ہے دن فارما ہے دن آپ کے پاس کمرشل بینکس ہیں سیمنٹ ہے اور دن آپ کے پاس کیمیکل سیکٹر ہے ٹاپ ٹن سیمبلز میں دیکھیں جی آپ کے پاس لاسٹ پہ آر ایس سرل جس پہ تیرہ ملین کا والیم ہے مطلب کہ ہمارے پاس دس کے دس جو شیئر ہیں ان پہ والیم ٹیس ملین سے زیادہ کا ہے پی آر ایل پہ اٹھارہ ملین ہے ڈوٹیل پہ اٹھارہ ہے ایف ایل پہ دیکھیں اٹھارہ ملین کا ہے کیا الیکٹک پہ بیس ہے ٹیلی پہ بیس ہے پی ٹی سی بھی دیکھیں تو چھبیس ملین کا والیم ہے کوسم پہ 27 ہے ہسکول پہ 52 ہے اور سینرجی پہ تقریباً نائنٹی سکس ملین کا والیم ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ سرکرٹ بیکرز آج ہمیں کیا کہتے ہیں اپر کیپ میں کچھ نہ کچھ اچھا خاصا ہونا چاہیے اور ٹومسل کے بارے میں آلرڈی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بھئی ہم نے تو یہ تقریباً ایک مہینہ دس دن پہلے بائے کیا تھا اور پوزٹیوٹی اس کے اندر آنے چاہیے مزید اور اس کا میں نے انالسز بھی کر لیا تھا وہ آپ بے شک سچڑے سنڈی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ لنک کو آپ پل کیپ لگے جی بڑی اچھی بات ہے دن آپ کے پاس بی سی ایل ہے دن بیلا ہے اور دن آپ کے پاس جی ایل ہے اچھا شیر ہے دن غنی ہے دن جی ٹائر کو بھی لگ گیا ہے جی اور دن آپ کے پاس ایش ٹیبلی کیو ایس والے آگئے ہیں جی فوڈ والے اچھا شیر ہے دن جبلی والے ہیں اور نیچے آ جائیں جی میں مازد ذرا بیک کر لیتا ہوں اور انڈ پہ دیکھیں جی میٹا کو لگا ہے میٹا پہ علاقے والیم بہت کم ہوتا ہے اور کافی یہ بہت سلو کے ایمولیٹ ہوتا ہے لیکن آج اگر والیم دیکھیں تو سات لاکھ اندیس کیس پہ والیم ہے دن شارچنیا پاور لیمیٹڈ کو لگا ہے اور دن مزید نیچے آ جائیں تو پی ایس ڈیل والے آگئے ہیں ہوتلز والے آگئے ہیں دن پی آئی اے کو لگا ہے دن آپ کے پاس پی آئی اے بی کو بھی لگیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں لور کیپ میں شاید دو تین کمپنیاں ہوں داؤد والے تو ہیں ہی صحیح آپ کے پاس اور یہاں سے دیکھیں جی ایک آپ کے پاس سیان ہے دن داؤد ہے اور دن آپ کے پاس سیکیشئر ہے دن جیو پی ہے دن پاک سزوکی پاک سزوکی تو برحل وہ جو ہے وہ سیم پرائس پہ آلماس موو کر رہا ہے آپ کا تو برحل آج اس کے اندر تھوڑا سا چینج آیا ہے تقریباً 1.07 ٹھیک ہو گیا جی برحل میں اسے دیکھ لیتا ہوں اس پہ ذرہ کیوں چینج آیا ہے ویسے تو میرے خال میں اسے تقریباً 609 پہ ٹریٹ ہونا چاہیے تھا لیکن آج یہ تھوڑا ڈاؤن آیا ہوا اور تقریباً اس پہ 37000 کا والیم بھی پڑ گیا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ پہیہ ہمیں کیا کہتا ہے کون سا سیکٹر چلا ہے کون سا نہیں چلا کمرشل بینکس آپ کے آلموس بڑے شیئر نہیں چلے ہیں بینکل عبیب نہیں چلا ایم سی بی میزان بینک یو بی ال سارے آپ کے نہیں چلے بینکل فلا چل گیا ایچ بی ال چل گیا فٹیلائزر میں اینگرو ڈاؤن ہے باگی ایفرٹ ایف ایف سی آپ کے پوزٹیو ہیں فٹیلائزر ہوگا ایگری ٹیک لیمیٹیڈ ہوگا اویلین گیس میں آپ کے کچھ پوزٹیو ہیں کچھ نیکٹیو ہیں پی پی ایل او جی ڈی سی آپ کے نیکٹیو ہیں ماری پوزٹیو ہے پی اول پوزٹیو ہے سیمٹ آپ کا سارے کا سارا پوزٹیو ہے لک پوزٹیو ہے پاور میں آپ کا آلموس سارے کے سارے پوزٹیو ہیں تکنالجی آپ کی کچھ پوزٹیو ہے کچھ ڈاؤن ہے سسٹم آپ کا پوزٹیو ہے ٹی آر جی تھوڑا بہت پوزٹیو ہوگا اویلین گیس میں دیکھیں تو آپ کا سارا کا سارا سیکٹر ڈاؤن ہے پیسے ڈاؤن ہے آٹوموائل ملے ٹرکٹر آپ کا پوزٹیو ہے فود آپ کا سارا کا سارا اوڑا پڑا ہے کیمیکل میں آپ کا کول گیٹ چل گیا ہے انویسمنٹ میں داؤد والے آپ کے ڈاؤن ہیں اور اسی وجہ سے ان کا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا آیا بھی ہمیں بھی لیکن ڈیویڈنٹ انہوں نے نہیں دیا ریزلٹ میں ان کا دیکھ لوں گا بعد بھی اور فارما دیکھیں سارا کا سارا آج آپ کا پوزٹیو ہے سٹی فارما لیمیٹڈ آپ کا سپیشٹی پوزٹیو ہے سرل آپ کا پوزٹیو ہے ٹکسٹائل سارا پوزٹیو ہے اور ریفینری بھی آپ کا آج کافی حد تک پوزٹیو رہا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کس شیئر نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں ہب نے ایڈ کی ہیں ترتالیس پوائنٹ پیڈسی نے ایڈ کی ہیں بیس ملر ٹکٹر نے اٹھارا بیس اور ایف ایف سی نے اٹھارا ایڈ کی ہیں لکھ نے تیرہ ایڈ کی ہیں سرل نے بارہ پوائنٹ ایڈ کی ہیں دنسینر جی نے گیارہ ایبٹ نے گیارہ ایبٹ لیبارٹیز ہے تو یہ آپ کی پاس فارما سیکٹر کا آگئے سرلاپ کا فارما سیکٹر کا آگئے تو یہ دو آپ کے تکڑے فارما سیکٹر کے آگئے دن تھل ہے دن ہائی نون ہے اور دیکھتے ہیں جی کس نے کتنے پوائنٹ نکالے ہیں پی ایس او نے نکالے ہیں دس پوائنٹ نیشنل بینک کا پاکستان نے نکالے ہیں گیارہ یو بی ایل نے بارہ مزان بینک نے بیز اوجی ڈیسی نے چوبیس انگلو نے چھبیس ایم سی بینک نے ستائیس نیشنل بینکتیس پی ایس ایل نے پینتیس اور داؤد والے جو نکالے ہیں تقریباً ایک سو دو پوائنٹ نکالے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی جب ڈیویڈٹ نہیں دیتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ آتا ہے مارکیٹ پہ اور شیر پہ بھی آتا ہے لوگوں کے سینٹی میٹس ہوتے ہیں وہ فوری جو ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور لوگ مکمل طور پر سیلنگ پہ آ جاتے ہیں اب جس بندے نے ایک سو دس پندر پہ بھائی کیا ہوگا تو وہ اب ڈیویڈنٹ کا ویٹ کرے گا اگر ڈیویڈنٹ نہیں آئے گا تو اس نے سٹاپ لاس لگا کے رکھا ہوگا اور وہ شیر کو فوری سٹاپ لاس کے ساتھ جو ہے وہ نکال دے گا اور آج بھی ایسے ہوا ہے داؤد والوں کے ساتھ دیکھیں جی انڈکس کیا کہتا ہے انڈکس آپ کا دوبارہ آج سائیڈوے گیا ہے اور چوتھی پانچویں کینڈل ہے آپ کی سائیڈوے جا رہی ہے مارکیٹ آپ کی روز چھاسٹ ہزار کو ٹچ کرتی ہے لیکن اس کو پر کلوزنگ نہیں دے پاتی والیوم کی بات کیجئے تو والیوم آج دوسریکہ اون ملین کا والیوم تھا اور اس سے پہلے جو والیوم پڑا تھا دوسریکہ چالیس کا والیوم آج اچھا ہوا ہے لیکن کینڈل جو ہے وہ آپ کی ریڈ پڑ گئی ہے کیونکہ مارکیٹ نے تقریبا 38 پوائنٹ نکال دیئے ہیں اگر ابھی آپ نے کام کرنا ہے تو دن میرے خال میں پراپر سٹاپ کلاس کے ساتھ انٹرڈے آپ کا اچھا چل رہا ہے انٹرڈے کے کافی زیادہ شیرز ہیں جو آپ کے پر ہوم کر رہے ہیں اسی طرح تھوڑی سی ڈیورجنس مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی آرس ای کو دیکھے ڈاؤن ہے میک ڈی کو دیکھے ڈاؤن ہے تو تھوڑی سی مارکیٹ مزید نیچے آ سکتی ہے مارکیٹ کی اب جو نیکسٹ ہمارے پاس سپورٹ بنے گی وہ بنے گی پینسٹ ہزار تین سو پہ ابھی مارکیٹ آپ کی موو کر رہی ہے پینسٹ ہزار ساتسو پچھون پہ تو مارکیٹ کی جو سپورٹ ہے وہ پینسٹ ہزار تین سو کی ہے اچھی سپورٹ ہے وہاں پہ مارکیٹ ضرور آ سکتی ہے دن اس کے علاوہ پینسٹ ہزار پہ ایک اور سپورٹ بن رہی ہے اور دن ہمارے پاس تھرڑ جو سپورٹ بنے گی وہ بنے گی چونسٹ ہزار چھہ سو پہ تقریباً تو ابھی آہستہ آہستہ مارکیٹ اگر آپ کی سپورٹ بناتی ہے تھوڑی وہ ڈپ لیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ فارن انویسٹر جو ہیں وہ آپ کے کرنٹلی مارکیٹ کے اندر بائنگ کر رہے ہیں آپ اگر فیپی لیوی آج کا دیکھیں تو دن امید ہے کہ آپ کو فارن کارپوریٹس کی طرف سے انشورنس کمپنیز کی طرف سے بروکرز کی طرف سے بائنگ نظر آئے گی اور جو آپ کا ویکلی چارٹ ہے اس میں رسی میک ڈی بتا رہے ہیں کہ مزید تھوڑا بہت گین آ جانا چاہیے کیونکہ میک ڈی کی تو ہمارے پاس یہ گرین سوری ریڈ جو ہسٹوگرام تھا یہ تقریباً کمپیٹ ہوا پڑا ہے لیکن جب تک یہ آپ کے پاس ایک گرین زون ایڈ نہیں کرے گا تب تک مارکیٹ آپ کی جو ہے مزید اوپر نہیں جائے گی اگر یہ کل پر سوئی ایک اور یہاں پہ گرین جو ہے وہ زون ایڈ کر دیتا ہے تو دن مارکیٹ کے انتر مزید پوزیٹی آئے گی دن آپ کی رسی جو ہے وہ مکمل طور پر اپ ٹرنڈ میں ہو جائے گی اور دن امید کی جا سکتی ہے کہ رسی دوبارہ ایٹی کو ٹچ کر سکتی ہے تو ابھی ذرا ویٹ کیا جائے کچھ نیوز آ رہی ہیں اچھی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اور دن اب جو ہے میرے خال میں اسی مہینے کی آٹھ نو تاریخ کچھ شاید بلکہ سوری انیس تاریخ کو آئی تنگ میرے خال میں منیٹری پولیسی ہونی ہے اب مجھے یاد نہیں ہے کس ڈیٹ کو ہے بھر لگو ڈیٹ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا منیٹری پولیسی جب بھی ہوگی اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ بھائی انٹرسٹیٹ کتنا برقرار رکھنا ہے اگر انٹرسٹیٹ بڑھے گا تو سمپل سی بات ہے بینکس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے جنان شریعہ بینکس ہوسارے چمکیں گے اور اگر انٹرسٹیٹ کم ہوتا ہے تو شارٹ ٹرم کے لیاز سے بینکس کو لاس ہوگا شارٹ ٹرم کے لیاز کے آپ سے جو شیرز ہیں ان کی پرائیسز گر جائیں گی لیکن لنگ ٹرم میں میرے خیال میں بینکنگ پر زیادہ اتنا اثر نہیں پڑھنے والا ہے برحال جیسی اب گورمیٹ آگئی ہے گورمیٹ اپنی جو پلیسیز ہیں وہ اڈجسٹ کر رہی ہے اور گورمیٹ اب اسی موڈ میں ہے کہ کوئی چیزیں ہیں انہیں اڈجسٹ کیا جائے اور ملک کو تھوڑا نا وہ سٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اب کوئی شیرز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہیں مجھے انڈر ویلیوڈ لگ رہے ہیں ان پر ضرور آپ لوگ نظر رکھ سکتے ہیں ایک تو پریما ہے بڑا انڈر ویلیوڈ شیر ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور شیر ہیں وہی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس پر بھی آپ لوگ نظر رکھ سکتے ہیں دن لاٹ کیم ہے جی اور میرے خیال میں یہ کرنٹلی شیر بہت زیادہ انڈر ویلیوڈ ہے دن اس کے علاوہ ایک اور شیر ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ڈھول اور میرے خیال میں یہ شیر بھی کافی زیادہ ابھی انڈر ویلیوڈ ہے اور یہ شیر آرام سے چوبیس پچیس تک جانے کی کیپسٹی شیر کے اندر ہے یہ تین چار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اگر میں ایک اور دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اور اچھا شیر میرے زین میں آ رہا ہے ٹوول ٹوول کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھ لیں ایک سو اٹھاون پر موو کر رہا ہے میرے خیال میں اگر ایک سو پچاس پہ آتا ہے تو کم از کم بندہ ایسے ففٹی پرسنٹ ضرور اٹھا سکتا ہے تو یہ چار پانچ شیر ہیں ان شیر پہ آپ لوگ ضرور نظر رکھیں اور اگر پینی کی بات کیجئے تو پینی میں بھی میں ایک اچھ شیر دیکھ لیتا ہوں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بھائیو کافی زیادہ نیچے ہے والیم اس پہ آ رہا ہے جلدی وہ پرفارم کر سکتا ہے کوئیس کو دیکھ لیں بڑا اچھا شیر ہے 4.25 پہ موو کر رہا ہے اچھا والیم تھا آج بھی اس کے اس پہ 2.23.000 کا والیم بڑا ہے اس شیر پہ بھی آپ لوگ نظر رکھ سکتے ہیں اور جلدی یہ شیر امید ہے کہ پرفارم کر سکتا ہے باقی سلک ہے سمیٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں چلنے میں WTL انڈر ویلیوڈ ہے لیکن WTL بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے چلنے میں بہت زیادہ اس کی بیٹا ویلیو شاید بہت زیادہ کم ہوگی اس وجہ سے باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا شیر میرے ذہن میں ابھی کرنیلٹی آ نہیں رہے بلکہ ہاں ایک اور بھی ہے S&BL کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں بہت زیادہ انڈر ویلیوڈ شیر ہے اس پہ بھی آپ لوگ ضرور جو ہے وہ انٹری ڈال سکتے ہیں ابھی یہ موو کر رہا ہے 9.84 پہ اور اس کی جو ایکس ڈیٹ تھی وہ ہو گزر چکی ہے تو یہ 12.13 سے گرا ہے تو اس کا 3 روپے کا میرے خیال میں ڈیویڈن تھا تو اب مزید امید ہے کہ یہ 13 کی طرف شیر جا سکتا ہے والیم آج بھی دیکھیں 5.6.000 کا والیم ہے جمعہ والے دن بھی اس پہ 1.2.2 ملین کا والیم آرام سے پڑا تھا تو شیر کو اکیمولیٹ کریں آہستہ آہستہ شیر آپ کا ضرور چلے گا ایک شیر اور میرے ذہن میں آگیا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور میرے خیال میں وہ بھی شیر کافی زیادہ انڈر ویلیوٹ ہے جی کیپ کو بہت انڈر ویلیوٹ شیر ہے اگر یہ شیر آپ کو 27 اور 25 اور 23 پہ ملتا ہے آپ لوگ شیر کو ضرور بائے کریں اب دیکھیں 52 ویک کا اگر رینج میں دیکھیں اس کا لو دیکھیں تو وہ بن رہا ہے 20 ہائی دیکھیں 32 اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ شیر 20 پہ آئے گا تو مجھے تو ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ شیر آنے والا ہے ایک ایسا شیر جس کی ڈیویڈنٹ ییلڈ سب سے بہتر ہے سب سے بہترین ہے ایک 27 روپے کا شیر ہے وہ ہر کوارٹر میں چار ساڑھے چار پانچ روپے کا ڈیویڈنٹ دے رہا ہے ان کی ارننگ بھی اچھی آ رہی ہیں تو دن میرے خیال میں آپ لوگوں کو 20 کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے 20 سے اوپر اوپر آپ لوگ شیر کو ضرور اٹھا سکتے ہیں 27 پہ اٹھائیں 25 پہ اٹھائیں 23 پہ اٹھائیں باقی دیکھیں اس کی ارننگ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ارننگ شیر کی کا کہتی ہے اور دیکھیں ارننگ اس کی ایک تو کام ہوئی ہے ارننگ کی وجہ کیا ہے اب دیکھیں ان کا جو کونٹیکٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا اب ان کا جو پاور پلانٹ ہے وہ آلماس ختم ہونے والا ہے تو جب یہ شیر اٹھائیں گے اپنے مارکیٹ سے تو دن شیر کی پرائز جو ہے میرے حیال میں اوپر جانے چاہیے جیسے پاک سزوکی موٹر کمپنی کے ساتھ ہوا ہے تو ابھی کم از کم دو سال کے لیے تو یہ مارکیٹ میں ہن رہیں گے لیکن دو سال کے بعد اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے دیکھیں جی دوہزار بیس کی ایپیس اگر دیکھیں چھبیس روپے تقریبا 27 بن رہی ہے دوہزار اکیس میں گیارہ دوہزار بائیس میں گیارہ دوہزار تیس میں ایپیس آئی ہے کم سے کم ان کی ایپیس آئی ہے بہت کام آئی ہے چار اشاریہ پچاس اب ذرا کوئرٹرلی دیکھ لیں تو ہزار تیس کے کوئرٹرلی اگر آپ دیکھیں دو شریعہ چالیس ایک شریعہ بائیس درو شریعہ اٹھتر ایپیس ان کی کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پاور پلانٹ تھا وہ آلموس ختم ہو گیا ان کا کونٹریکٹ بھی ختم ہو گیا ہے تو برحال یہ اچھا ہے ڈیویڈنٹ ییل کے لیاز سے اچھا ہے ان کے پاس جو ہیں وہ ریزرورز کافی زیادہ پڑے ہیں اور یہ ہمیشہ ڈیویڈنٹ دیتے رہتے ہیں یہاں سے دیکھیں جی چار روپے پانچ روپے ساڑھے چار روپے پانچ روپے ساڑھے تین روپے چار روپے چار روپے ساڑھے تین روپے پانچ روپے ڈیڈ روپے ڈیڈ روپے تین روپے تو ان کے پاس جو ہیں وہ ریزروز بڑے اچھے خاصے بڑے ہیں تو جب یہ مارکٹ سے جائیں گے تو دن میرے خیال میں یہ سارے شیئر اپنے جب اٹھائیں گے رولز کے مطابق تو دن میرے خیال میں یہ کمپنی کا جو شیئر ہے یہ آرام سے پچاس کو کراس کر جانا چاہیے تو آج کے لئے اتنا ہے جی باکہ آپ لوگوں کوئی نظر میں کوئی شیئر ہوا آپ لوگوں نے ضرور منسن کر لینا ہے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کا اپنی رائے ضرور دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ